موسیقی آج ہم باتچیت کریں گے میجر گورو آریہ صاحب کے ساتھ پاکستان کے جو اکنومک ایشوز ہیں ان کے حوالے سے کہ کیسے بھارتی نکتہ نظر سے وہ دیکھتے ہیں پاکستان کے اکنومک ایشوز آپ سب جانتے ہیں کہ میجر گورو آریہ چانی کیا فورم کے سی او ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف ایڈیٹر ہیں بہت ہی بڑیہ یہ تینک ٹینک ہے آپ اس کے جو ایپس ہیں اپنے آئی فون اور انڈرویڈ پر ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے میجر صاحب جڑی ہوئے ہیں ڈیلی سے ہم ان کا سواکت کرتے ہیں میجر صاحب دیکھئے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یہ ایک انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے جو ظاہر ہے اس کا سارے کا سارا بیس وہ یونائٹڈ سٹیٹس میں ہے اور اس کے پوری دنیا کے جو کنٹیز ہیں وہ اس کے ایک طرح سے مالک ہیں تھوڑے تھوڑے کانٹیبیوشن ہر کنٹی کی اس میں ہوتی ہے اب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان کو بہت ہی سخت شرائط پر امداد دینا چاہتا ہے یا کرزہ دینا چاہتا ہے لیکن عمران خان کا دعویٰ تھا آنے سے پہلے حکومت میں کہ ہم تو انٹرنیشنل مانیٹر فنڈ کی کوئی بات نہیں سنیں گے اور ہم تو ان سے کرزہ بھی نہیں لیں گے مگر اب وہ دیر دو سال سے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرزہ ایزی شرائط پر مل نہیں رہا ترمز اپروف نہیں ہوتی تو بھارتی پوائنٹ ویو سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو مجھے رکھتا ہے سر کی جو انہوں نے اپنے فالورز کو وعدے کرے تھے کہ کٹورا میں کشکول توڑ دوں گا اور یہ سب جو بڑی بڑی باتیں کری تھی خان صاحب نے وہ سب لوگ کرتے ہیں سر حضرت سیاست دان انہوں نے باتیں کریں مجھے لگتا ہے کنٹینر سے اب نیچے اتر چکے ہیں پھر بیچ بیچ میں کبھی کبھی بخار چڑھتا ہے خان صاحب کو چڑھ جاتا ہے کنٹینر کے اوپر وہ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک نیچے اتر چکے ہیں پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ ہے سر کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شرائط ہیں وہ بڑی کٹھن ہیں بڑی مشکل ہیں اس کی وجوات بھی ہیں سر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب رسک زیادہ ہوتا ہے تو انٹریسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے جو لون ہوتا ہے سر اور دینے کی جو شرائط ہیں وہ بڑی کٹھن بڑی مشکل ہوتی ہیں جب کسی کو لگتا ہے کہ رسک ہے جیسے کی بھارت میں سر آپ کو اگر ہوم لون لیں گے تو آپ کو سستے میں مل جائے گا ایزی کشتوں میں مل جائے گا آپ کار لون لیں گے تو آپ کو ایزی کشتوں میں لے جائے گا جب آپ پرسنل لون لینے جاتے ہیں جس کا کوئی colateral نہیں ہوتا سر تو اس کا انٹریس بڑا ہائی ہوتا ہے اگر آپ ویڈرال اگنس کریڈٹ کرد کریں سر تو اس کا انٹریس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو یہ this is normal banking سر ہی سسٹم ہے پاکستان has taken a lot of money from various agencies صرف دیکھیں ایک کریڈٹ سکور ہوتا ہے ہر ایک ملک کا جیسے ہم ہمارا انڈیا میں ہوتا سر سیویل بولتے ہیں ہم لوگ تو ایک کریڈٹ سکور ہوتا ہے جس میں بتاتے ہیں کہ آپ کا 700 اتنا ہے آپ کا کریڈٹ سکور ہے جو بھی ہے تو جب آپ بینک کے پاس جائیں گے لون لینے کے لیے تو پھر آپ کا کریڈٹ سکور دیکھا جائے گا اور آپ کریڈٹ وردی ہیں کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی آپ اس لائق بھی ہیں کہ آپ کو لون دیا جائے کہ نہیں دیا جائے تو یہ اب پاکستان کی صورتحال سر ایسی ہے کہ سعودی ریمی سے لون لیا ہے چائنہ سے لون لیا ہے انہوں نے امریکہ سے لون لیا ہے انہوں نے ایشنڈیویلیپمینٹ张 بنک سے لون لیا ہے انہوں نے ورلد بینک سے لون لیا ہے اور دیگر ممالک سے بھی انہوں نے لون یو ایشو ایسے بھی لے رکھا ہے اب ایشو یہ ہے نا سر کہ یہ واپس کیسے کریں گے لون کی تو بیسک شرک یہ ہوتی ہے کہ اس کو واپس کیسے کرنا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ آئی ایم ایف نے جو بھی شرائط بڑی مضبوط کردی ہیں تو IMF کو بھی تو ڈر ہے it is also accountable IMF کسی نے کسی کو تو جواب دے گا اپنے board of directors کو جواب دے گا اور اس کے اندر آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ جو پیسے ڈالے ہیں وہ سارے ملکوں نے ملکر تھوڑے ڈالے ہیں کسی نے کچھ ڈالے اپنی حیثیت کے ساب سے اپنی عوقات کے ساب سے ملکوں نے پیسے ڈالے ہیں اب کل وہ ملک بولیں گے ساب آپ نے سارا پیسہ ہمارا پاکستان سے دی دی ہے آپ زرہ پلان تو بتائیے کہ پاکستان یہ پیسہ واپس کسے کرے گا بیکاوز وہ بھی تو وہاں کے ملکوں کے ساتھ ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے نا it is account that money has to be accounted for تو جب ان کو لگتا ہے کہ exposure بہت زیادہ ہے اس امام کا پاکستان کو آپ نے 3 بلین دولرز بے دی ہے پاکستان has no plan no tangible plan کہ وہ واپس کسے کرے گا 3 بلین دولرز واپس کسے کرے گا کیا پاسٹ میں اس نے واپس کرے ہیں کہ صرف اس نے بیاج واپس کرا ہے جو انٹریسٹ ہے وہ واپس کرا ہے کہ پاکستان نے اصل بھی واپس کرا ہے principal amount بھی واپس کرا ہے یہ سب لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد شرائط اور جس کو کہتے ہیں کہ اور زیادہ سخت ہوتی چلی جاتی ہیں تو پاکستان کے case میں یہ نہیں ہو رہا ہے it has a bad credit history پاکستان has got a bad credit history اس لیے یہ problems ہو نہیں پاکستان کو تو میرے صاحب جو situation ہے پاکستان کے economic crisis کی وہ بھارت پر کیا کوئی impact کرے گی جیسا کہ مسیس صدو کبھی کہتے ہیں جو بھارت کے پنجاب کے politician ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو bad credit history ہے یہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کے financial impact کو لے کر آتی ہے مجھے نہیں لگتا بھارت کو کوئی فرق پڑے گا سر پاکستان کے economy چلے collapse ہو جائے ہمیں تو کوئی لینے گا نہیں جہاں تک صدو کی بات ہے صدو کا ایک خاص vote bank ہے صدو کو economy کی سمجھ ہے نہیں صدو کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں ہے صدو کو بیسک یہ سمجھ ہے کہ میرا فائدہ کہاں پہ ہے پہلے captain امریندر سن کو خڑنگی لگائی سنو پھر اب جو چنلی صاحب ہیں جو مکہ منتری ہیں چیف منسٹر ہیں وزیر اعلی ہمارے بھارت پاکستان بھارت کے پنجاب کے ان کو ڑنگی لگا رہا ہے کسی طریقے سے وہ بن جائے چیف منسٹر کسی طریقے سے اس کی چلے بس یہی ہے ابھی سنا ہے کہ دوسری پارٹیوں میں بھی وہ تانک جان کر رہا ہے کہ کانگریس میں ڈال نہیں گلی تو کئی اور باگ جاؤں گا تو یہ چیز دوسری چیز یہ ہے جو کہتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے پاکستان سے ٹرےڈ کرنا صدو کون ہوتا ہے صدو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ بھارت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا وہ بھارت کی کیابرینٹ ڈیسائیڈ کرے گی بھارت کے پردان منتری ڈیسائیڈ کریں گے دوسری چیز اور ٹرےڈ بھارت نے تو بن نہیں کری ٹرےڈ تو پاکستان نے بن کری تھی تو اب صدو جس کو بڑا بھائی کہتا ہے عمران خان کو اس کو بولے اپنے بڑے بھائی کو کہ بھائیہ ایسا ہو گیا ہے کچھ کرو تو اس کا بڑا بھائی اگر سچ مچ ہے تو کچھ کرے گا ویسے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا صدو کون ہوتا پاکستان ٹرےڈ کرے تو اچھا نہ کرے تو اور بھی اچھا کیونکہ پاکستان معیشت کے معاملے میں بہت چھوٹا ہے اور ہمیں ایسا کوئی ٹینجیبل فائدہ نہیں یہ سو دو سو پانچ سو کروڑ ہزار کروڑ پانچ ہزار کروڑ کی یہ تو سر یہ نقلی معاملہ ہے سر یہ اتنا تو جاپور کے سر جہوری وزار ہے اس سے زیادہ ٹریٹ تو وہاں پہ ہو جاتی ہے میں نے میں سر جہاں پہ جویلری بکتی ہے جاپور میں سر بڑی مشہور ہے بھارت کی سب سے جو ٹاپ جو جویلری کے مارکٹس ہیں جہوری وزار جہوری وزار کے اندر جاپور کے اندر سے رس سے زیادہ ٹریڈ ہو جاتی ہے کیا بات کر رہے ہیں پاکستان انڈیا ٹریڈ بے گار کی بات ہے دیکھیں احمیش صاحب آپ نے پچھلے شوز میں بھی یہ کھل کے بات کہ اگر آپ کی رائے لی جائے تو آپ تو پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تلقی نہیں بنانا چاہتے چونکہ جو زخم بھارت کو لگے ہیں جو ٹیررس ایکٹیوٹیز بھارت میں ہوئی ہیں اس کے بعد عوام کی جو اکثریت ہے بھارت کی وہ تو کوئی ریلیشن بنانا ہی نہیں چاہتی آپ نے ایک بار بڑی سٹرانگ بات کی تھی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دیواریں کھڑی کر دیں کوئی ہمارا رابطہ ہی نہ ہو جو ہو وہ سراد کے پار ہوتا پھر ہے ہمیں اس سے کوئی سرکار نہیں لیکن آج کے سوشل میڈیا میں جیتے ہوئے اس طرح کی دیواریں کھڑی نہیں ہو سکتی ایک ہی کلچر ہے ایک ہی بھاشا ہے اور ایک ہی سوچنے کا انداز ہے تو وہ جو انداز ہے وہ عوام کی بھارت کی جنتہ کی خواہش کے باوجود وہ پھر بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ بھارت اور پاکستان کا بھی صورت میں ہو تو جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے وہ ایفیکٹ تو کرتا ہے تمام طرح آپ کی خواہشات کے باوجود نہیں سر ایسا نہیں ہے مجھے تو نہیں لگتا یہ سب ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ دس قسم کی لوگ ہوتے ہیں بھارت کی جنسک اثر ایک سو تیس ایک سو پینتیس کروڑ ہے اب سب کا ایک جیسا موڈ تو ہوتا نہیں سب کا ایک جیسا من نہیں ہوتا ہے جس کو اگر زیادہ پاکستان کے ساتھ ورشتے کرنے تو کرے آپ جس کو پاکستان کے ساتھ مطلب اگر اپنے اٹھا پرسنل لیول کچھ یاری دوستی کرنی ہے تو کر لے کہنے کی بات یہ ہے کہ دوسری چیز ہے کہ کلچر ایک ہے یہ بھی جھوٹ ہے کہاں کا کلچر ایک ہے سندھ پورا کا پورا پاکستان میں اثر یہاں پہ جو ہندو زندی ہیں ان کا تو رابطہ ٹوٹ گیا سندھ سے پاکستان تقسیم ہو گیا کھابر پکتون کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کشمیر تو گھیر رکھا ہے پاکستان تو مطلب کیا رشتہ ہو گیا ایک زبان بولتے ہیں تو کیا ہوا سر اگر ایک زبان بولتے ہیں تو تو کیا ہوا اور ایک زبان کون بولتے ہیں جو ہندی سپیکنگ ہے وہی تو بولتے ہیں سر یہ جو پنجابی سکینگ ہے وہ ہی تو بولتے ہیں ساؤتھ انڈیا والے تو ہمارے ہمارے پورے نورتیست ہیں سیون سیسٹر سٹیٹس ہیں ایس ایم ہمارا تریپورا ہمارا مزورا میگل یار یکی سٹیٹس ہیں کیا وہ ایک زبان بولتے ہیں پاکستان اتنا سہ چھوٹا ہندوستان بہت بڑا ہے تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا سر کہ ایک زبان بولتے ہیں سر ہمارے نہ کسٹمز ایک ہیں نہ ہمارے تریڈیشنز ایک ہیں زبان ٹھیک ہے ایک ہے ٹھیک ہے جس پہ ہندی اردو مکسٹ ایک لینگویج دونوں لوگ بولتے ہیں وہ کئی لوگ یہاں پہ بھی بولتے ہیں پاکستان میں تو سب ہی لوگ بولتے ہیں that's okay سر بات یہ ہے نا کہ ہمیں پاکستان سے ریلیشن رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں اسی لیے کرنا ہے کیونکہ کافی لوگ دلی میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے جو باپ داد آئے تھے لاہور سے اور یہ بڑا تھا وہ بڑا تھا ہے کہ ایموشنل بات ہیں یہ سب سب بیکار کی باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ بڑے یاد آ رہی ہے لاہور کی کیوں آ رہی ہے یاد آپ کو تو وہاں سے ٹرین میں لاشیں بھیجی تھی ہیں یہاں پہ اور یہاں سے بھی لاشیں گئی تھی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں والے کچھ خاص شریف تھے اس میں ہندو بھی مرے اس میں مسلمان بھی مرے یہاں سے بھی ٹرینیں آئیں وہاں سے بھی ٹرینیں گئیں تو یہ جو پیار ہے سر یہ جو یہ یہ فراڈ ہے سر یہ یہ سنتھٹک ہے یہ بنایا گیا ہے زبردستی آپ قتلوگارت نہیں ہو چکی ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں چار چار جنگیں ہو چکی ہیں پنجاب میں ٹررزم ہو چکی ہے کشمیر میں ٹررزم ہو چکی ہے ٹھیک ہے سر چھبیس گیارہ پارلیمنٹ اٹیک اکشار ہم اٹیک you name it سر کتنے سیکروں تو یہاں پہ اٹیک ہو چکے ہیں اڑی کی بات کر لیجئے پلواما کی بات کر لیجئے یہ کون سے پیار کی ہم بات کرتے ہیں سر ہم کون سے کومن کلچر کی بات کرتے ہیں ہم بات کریں کہ ٹھیک ہے سر آپ بھی مکہ کی روٹی سرسوں کا ساتھ کھاتے ہو ہمارے ہاں بھی پنجاب میں بڑا مکہ کی روٹی سرسوں کا ساتھ چلتا ہے پھر آپ دھماکے میں ہمارے پندرہ بندے مار دو یہ کون سا کومن کلچر ہے اور اس کومن کلچر کا فائدہ کیا ہے یہ کومن کلچر کس کا کس کا فائدہ کر رہا ہے ہمارا انڈیا کا تو نہیں کر رہا کم سے کم ٹھیک تو پھر اس کو ختم ہی کر رہے ہیں سر یہ سب یہ ڈھکیانو سی باتیں سر یہ بیکارگی باتیں ہیں کچھ there are some people who don't live بھارت میں ایسے کئی زارے لوگ ہیں جن کا ریالیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا حقیقت سے کوئی سمبند نہیں ہے سر وہ اپنی ہوا میں اڑتے رہتے ہیں صدو صاحب is a case in point وہ کبھی آرمی چیف کے وہاں پر جا کے گلے جنرل باجوا کے گلے لگ جاتے ہیں and ٹھیک ہے پاکستانی آرمی is میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا تھوڑی سی اٹپٹی ہے سر اور ہو سکتا ہے آپ کے ویورز کو تھوڑی سی اٹپٹی لگے لیکن یہ بات سچ ہے I am also a فوجی سر ٹھیک ہے اور مجھے پاکستانی فوج کے لئے کوئی پریم نہیں ہے دل میں there is no love lost for the pakistan آرمی it's an enemy آرمی sir let me be very distinct but جنرل باجوا is you know in spite of being an enemy he's the army chief sir of the pakistan آرمی مجھے اچھا لگے نہ لگے he's the army chief sir an army chief is an institution into himself اس آرمی کو کسی نے سکھایا ہے نہیں کسی نے بتایا نہیں کہ آپ آرمی چیف کے جا کے جلے نہیں لگتے مطلب آپ کو ٹھیک ہے مجھے جنرل باجوا بلکل پسند نہیں ہے but at the end of the day he's the army chief of an army sir یہ جا کے صدو کسی کے بھی گلے لگ جاتا ہے کسی کو بھی بول دیتا ہے تمہارا بھائی نہیں ہے he's the army chief he's chief of army staff of the pakistan آرمی it may be an enemy آرمی but the army chief is an institution تو یہ کس سے کیسے بات کرنی ہے کیا تمیز ہوتی ہے اس کی وہ پہنچ گیا عمران خان میرا بھائی ہے وہاں پہ پہنچ گیا بیگانی شادی عبداللہ دیوانہ trade کرنی چاہے اس سے پوچھو trade روکی کس نے ہے ہم نے تو نہیں روکی trade trade تو پاکستان نے روکی ہے تو بڑے بھائی سے جا کے بات کر میری صاحب آپ نے ممبئی terrorist attack کی بات کی آج almost 13 سال ہو گیا اور بھارت میں کیسے اس کو آج بھی دیکھا جا رہا ہے ان زخموں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو culprits بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں تو کیا آج کے دن demand بھارت کی آپ کو نظر آتی ہے سر they should be brought to justice اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا should very aggressively take it up whether it is diplomatic initiatives financial initiatives جب آپ کے پاس proof ہے اور آپ کو ایسا پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے through اور پاکستان میں بھی سر چھبیس گیارہ کے تین تین ایف آئی آر فائل کر رہے ہیں پاکستانی سٹیٹ میں تو جو پاکستانی انڈیا تیلیویجن پر آکے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں اور چھبیس گیارہ انڈیا نے کر دیا اور انڈیا کی ساجش تھی فالس لگ آپریشن تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا نے فالس لگ آپریشن کر دیا تو تم لوگوں نے پھر آفر سعید کی اوپر کیس کیوں کرا تم لوگوں نے تین تین ایف آئی آر کے فائل کرے لوگوں کی اوپر تو منع کر دیتے انڈیا جھوٹ بول رہا ہے بول دیتے ہیں نہیں بولا انہوں نے ان کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے سر ان پاکستان پاکستان کی کوٹس میں فائل پیش ہو چکے ہیں کیس چلے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیس چل کے رفا دفا کر دیا کہ ہمارے کوٹس نے بولا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا but the fact of the matter is جو اتنے سارے لوگ مر گئے سر بومے میں جو فارینرز جو گیسٹ آئے تھے ان کی جانے چلے گئیں جو ہمارے پولیس والے ہمارے اینسی والے جو شہید ہو گئے گا پہ right there should be some accounting for lives there should be some accounting for lives and it is the job of the government to hold those people responsible sir and there are various ways i don't want to say publicly on the platform but those people must be brought to justice جی میر سب آج ہم سے بہت سارے ڈیفرنٹ اینگل سے باتشیت کر رہے ہیں پاکستان میں ایک اور بحث سوشل میڈیا پر بھی اور ایون کنننشنل میڈیا پر بھی چل رہی ہے اور پاکستان جیسا کہ ہر سوسائیٹی کی طرح ڈیوائیڈڈ ہے لیبرل لوگ بھی ہیں روایتی لوگ بھی ہیں اور پاکستان کی کیس میں خاص طور پر پرو اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا چنک ہوتا ہے بھارت کے جو کسان اندھولن چل رہے تھے زیادہ شدت کے ساتھ اب زیادہ کام ہو رہے ہیں پرامنسٹر اندھول موڈی نے بڑا دل دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ان فارم لاوز کو ریپیل کرنے کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم کنونس نہیں کر سکے اپنے کچھ لوگوں کو یہ ایک بڑے دل کی بات تھی اچھا پاکستان میں اس کو دو طرح سے دیکھا جا رہا ہے ایک تو وہ اسی طرح کے نعرے لگائی جا رہے ہیں جی کہ جے کسان ہو گئی ٹھیک ہے کہ یہ دیکھئے کتنی عظیم بات ہے بھارت کی کہ اتنے بڑے بڑے پورٹیس اتنے وائلنس کے باوجود کوئی آدمی لاپتہ نہیں ہوا کسی کسان کے لاپتہ ہونے کی خبر نہیں ہے ان کو مکمل ازادی ہے تو ایک تو ہمیں میرے سب یہ بتائیے کہ بھارت میں یہ جو کسان فارم لاوز جو تھے اس کو جو ریپیل کرنے کی بات ہے وہ آپ کو کیسے دیکھتی ہے اور پھر پاکستان کے جو ڈیفرنٹ نیٹیوز ہیں اس پہ آپ کی کومنٹری کیا بنتی ہے دیکھیں صاحب فارم لاوز جو موڈی جی نے بولا تھا کہ ہم شاید اپنے کسان بھائیوں کو کنونس نہیں کر پائے اور ہم یہ فارم لاوز واپس لیتے ہیں انہوں نے معافی مانگی انہوں نے he apologised انہی سیڈ کی سب مطلب ہم نہیں کر پائے اور ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کنونس نہیں یہ تو ہم واپس لیتے ہیں کہا نہیں کہا تم سر اگر پردھان منتری دیش کے کسانوں کے سامنے جھوکتا ہے تو اس میں کیا بولی بات ہے انڈین سیٹیزنس تو ہیں سر انڈین سیٹیزنس تو ہیں اور خود مریند رمودی جی اپنے آپ کو پردھان سیوک کہتے ہیں سیوک کہتے ہیں سر جو سیوہ کرتا ہے جو خدمت دیتا ہے تو کہتے ہیں سب سے بڑا خدمت دینے والا میں ہوں میں مالک نہیں ہوں دیش کا پردھان منتری جی خود کہتے ہیں میں دیش کا مالک نہیں ہوں میں دیش کا سیوک ہوں تو اگر سیوک اور جنتا کو جناردم کا آگیا ہے بھگوان کا آگیا ہے اگر خلق کے سامنے جنتا کے سامنے پردان منتری ہاتھ جوڑتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھا مجھے سجد ہے ٹھیک ہے اس میں رائے ہو سکتی ہے کہ ان کو کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بات کی بات ہے تو جو پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ موڈی جھگ گیا تو کس کے سامنے جھکا موڈی اگر جھکا ہے تو اپنے لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے موڈی کسی آئی ایم ایف کے سامنے تو نہیں جھکا نا سر کسی ورلڈ بانک کے سامنے تو نہیں جھکا کسی چائنا کسی امریکہ کسی سعودی ریلوی کے سامنے تو نہیں جھکا نا اپنے بھائیوں کے جھکنے میں کیسی شہر میں اگر آپ میرے بڑے بھائی ہیں میں آپ کے سامنے جھک جاتا تو کونسی شہر میں اور جو پاکستانی لبرلز کہہ رہے ہیں کہ کوئی گائب نہیں ہوا یہ میں نے سوچا نہیں تھا جب آپ نے مجھے بتایا then I started thinking about it کہ ہاں کوئی گائب نہیں ہمیں عادت نہیں ہے سا لوگوں کا گائب ہونے کی ہاں پہ ہوتے نہیں ہے گائب تو I think it must be a novelty in Pakistan that اتنا بڑا protest ہوا کوئی گائب نہیں ہوا لیکن ہاں صحیح بات ہے کوئی گائب نہیں ہوا کچھ جانے گئی لوگوں کی there was some exposure to cold I think کچھ اور بھی چیزیں ہوئی تھی اتنی جانے گئی میرے پاس exact figures نہیں ہیں لیکن now it's over سرکار نے بولا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے farm laws پڑھیں گا سر اور مجھے ایسا لگا ہے کہ farm laws جو ہیں آپ اس کو pro-mody anti-mody مت دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کو merit پہ ہمارے انڈیا میں بھی کمیل لوگوں کی دماغ نہیں لگاتے emotional ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ اگر یہ موڈی کے خلاف ہے تو میں کود پڑھوں گا کہ مجھے ویروت کرنا ہے کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے تو میں نے farm laws پڑھیں مجھے تو ٹھیک لگے لیکن سر میری اتنی سمجھ بھی نہیں ہے farm laws کی legal matters کی میری سمجھ نہیں ہے نہ میں farmer ہوں ٹھیک ہے تو میرا opinion farm laws صحیح ہیں یا غلط ہیں میرا opinion اتنے seriously نہیں لیا جانا چاہیے اس معاملے میں کہ major guard wari ایسا کچھ سوچتے ہیں کیونکہ neither am I the impacted party neither do I have knowledge میں کھل کے بول رہا ہوں مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے طرح علم نہیں یہ تنی عقل بھی نہیں ہے کہ میں farm laws سمجھوں وہ اچھے ہیں برے ہیں farmers نے ٹھیک کرا غلط کرا موزی جی نے ٹھیک کرا غلط کرا who am I to comment غلط کرا ٹھیک کرا لیکن اگر کسانوں کو نہیں پسند آئے یا کسانوں کو ایسا لگا کہ ہمارے حق میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے سر it's a democracy یہاں پر چلتا ہے سر چار قدم اگر آپ آگے لیں گے تو ایک اٹھ قدم آپ کو پیچھے بھی لیں اور اس میں ایک اور چیز ہے نا سر کہ اگر ہم ترقی بھی کر لیں اور یہ بہت بڑا میسیج ہے چائنہ کو یہ چائنہ کو اور پاکستان دونوں دیشوں کو یہ جو farm laws repeal کریں بہت بڑا میسیج ہے اگر ہم ترقی بھی کر لیں اور اگر ہم اپنے بھائیوں کو ساتھ میں لے جائیں تو ترقی کیسی ہے سر چائنہ ترقی کرتا ہے سر دن دن آتا ہوا ترقی کر رہے اور لوگوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتا اگر میں ہوں سر میرے پانچ بھائی ہیں اور میں نے خوب ترقی کر دی اور میرے پانچوں کے پانچ بھائی میرے باقی پانچ بھائی اگر پیچھے چھوٹ گئے تو ایک ایسی ترقی ہے سر یہ تو کھوکلی ترقی ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے سر اگر ایک سٹیپ پیچھے لیا اور اس سے ہمارے چھوٹے ہوئے بھائی اگر ہم سے جڑ گئے میں اگری کروں نہ کروں سر موڈی جی نے صحیح کیا گلت کرا میری تینی سمجھ بھی نہیں ہے سر نہ کسانوں کے پرتی نہ کسانوں کے خلاف دونوں طرف کی میری سمجھ نہیں ہے اور میری جو انڈسٹینڈنگ ہے فارم لاؤز کی انسپائیٹ اور ریڈیٹ اگر ہم کچھ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلے تو ٹھیک ہے سر ڈیموکرسی میں چلتا ہے آگے بیچے ہوتا ہے جی بہت اہم بات کیا آپ نے اور دیکھئے میں سب جہاں پاکستان کی لیبرل فورسز رشک سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھارت میں ڈیموکرسی کا پروسس بہت بڑی ہے بہت آگے ہے انفرچنیلی پاکستان میں نہیں اسی طرح وہ اکنومک ڈویلمنٹس کو بھی بہت آہ رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بھارت آہ بہت لمبے عرصے سے اور پھر کووٹ کے بعد ایک بار پھر سے ترکیوں کی راہ پہ ہے جبکہ پاکستان میں کوئی اکنومک فیوچر نظر نہیں آتا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نکتہ نظر پاکستان کے جو سنسیبل پڑے لکھے لوگوں کا ہے وہ اس کو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں یہ گونج آپ کو یا یہ کمپیرزن آپ کو بھارت میں بیٹھ ہوئے بھی نظر آتا ہے نہیں بلکل میں تو پاکستان کو تیر سا بڑی کلوزلی سٹیڈی کرتا ہوں اور میں پاکستان کو روز پاکستانی نیوز لیپرز پڑھتا ہوں ان کے ٹی وی پروگرمز دیکھتا ہوں ہاں یہ میں نے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں سچ باتیں سے میں نے بھی اس کو اپنے کانوں سے سنایا کون سے دیکھا ہے اس میں دو باتیں سے ہمارے جو economy کے fundamentals ہیں سر وہ ٹھیک تھا کیا ہماری economy perfect ہے بلکل نہیں کیا ہماری democracy perfect ہے بلکل نہیں کیا ہماری secularism perfect ہے بلکل نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگ perfect ہیں لیکن ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے fundamentals strong ہماری economy کے fundamentals strong پاکستان کی economy اس لیے گڑ بڑا رہی ہے کیونکہ اس کے fundamentals نہیں کیا سر اس کے basics cuts ہو رہے ہیں ان کے export آپ دیکھئے پاکستان میں جو exports ہیں وہ نہ کے برابر ہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان کا tax base دیکھئے بہت کام ہے سر it's a very small tax base تو پیسہ کہاں سے کمائیں گے سر پیسہ کس طریقے سے کمائیں گے آپ how will you earn money you cannot earn money because there is no money آپ remittances پہ اچھا ہے ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ جو پاکستان بڑا رش کرتا ہے اس پہ ہمارے billions of dollars کے remittances آتے ہیں actually دیکھئے سر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس بھی ایسے ہیں جو لوگ ہیں جو تھوڑا semi skilled type کے لوگ ہیں جو اور پاکستان میں بھی ہیں سر جو taxis چلاتے ہیں جو plumbers ہیں جو carpenters ہیں جو electricians ہیں جو basic کام کرتے ہیں سر gulf میں کرتے ہوں middle east میں کرتے ہوں Canada میں کرتے ہوں کہیں پر بھی کرتے ہوں semi skilled labor ہمارا بھی یہ پاکستان کا بھی ہے لیکن پاکستان کا اور ہمارا semi skilled labor اور ہمارے skilled labor میں یا ہمارے جو top لوگ جاتے ہیں اس پر یہ فرق ہے سر کہ اگر کوئی indian taxi driver ہے اگر کوئی indian ایسا کام کرتا ہے جس کو آپ قائدے سے semi skilled کہہ سکیں یا پھر مجھے exact terminology نہیں پتا پڑ ایسا اتنا highly paying نہیں ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ top companies اس کے سر دنیا بھر میں سی اوز جو ہیں indians ہیں ٹھیک ہے سر تو ایسی بات نہیں ہے کہ indians ایسا کام نہیں کرتے indian taxi driver gulf میں نہیں ہے یا indian labor نہیں ہے جو سائٹ پہ کام کرتا ہے جو intent ہو رہا ہے یا جیسی بھی چلا رہا ہے کچھ ایسا ایسے بات نہیں کہ صرف پاکستانی اور سارے کے سارے indian سی اوز ہیں لیکن fact of the matter is کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا balance ہے پاکستان میں balance نہیں ہے پاکستان میں balance نہیں ہے اوپر سے پاکستان نے کیا کر رہا ہے کہ سب سے پاکستان میں لڑائی مول لی ہے پاکستان میں سب سے لڑائی مول لی ہے سعودی کو آنکہ دکھا دیں امریکہ کو آنکہ دکھا دیں آپ نے یورپ کو آنکہ دکھا دیں آپ سبی سے جھگڑا کر رہے ہیں چائنا ویسی آپ سے خاف ہے تو fact of the matter is کہ کہاں جائے گا پاکستان تو اس لیے economy india کی اس لیے سر we realize ہمیں ایک بات india کو یہ realize ہو گئی ایک زمانہ ایسا تھا سر جب ہمارا سارا سونا گر بھی تھا میں early 90s late 80s کی بات کر رہا ہوں ہمارے بھی حال بہت خراب تھے لیکن پھر ٹھیک ہے اوز زمانے میں پرائی منسٹر تھے نرزمہ راؤ if i'm not mistake انسر اگر میں غلط نہیں بول رہا ہوں اور ڈاکٹر منمون سنگستر میں finance minister تھے میں معافی چاہوں گا اگر میرے موز سے غلط نام نکل گئے لیکن جتنا مجھے یاد ہے میں ویسے بتا رہا ہوں اور ان لوگوں نے سر کام کرا ہے سر ڈھکا مارا ہے ان لوگوں نے دیرے 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 economy کو track پلائے اور ہمارے پاس بیسی شروع سے ہی ڈے ون سے ایک education waste تو تھا institutions of excellence تھے ہمارے پاس IAMs تھے IITs تھے موڈی جی نے کیا کر رہا ہے سر کہ موڈی جی نے کوشش کری کہ economy میں جیسے steroids لگتے ہیں نا کسی کے that is what he is attempting to do یہ جیسے بڑے بڑے infrastructure کے projects بن رہے ہیں تو یہ veins and arteries ہیں countries سر یہ بڑی بڑی جو highways اور express ways موڈی جی بنا رہے ہیں these are the veins and arteries of India سر یہ انڈیا کو next level کی 21st century کی economy سے جوڑ کے اس کو سرپاس کر کے کل چائنا کو ٹکر دینا یہ اس کی تیاری آج کل ہو رہی ہے نتن گڑکری جی ہیں سر جو منسٹر نے جو سڑکیں سڑکیں بناتے ہیں یہ دل رات سڑکیں بن رہی ہیں ابھی انہوں نے announce کر رہا ہے کہ دو لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ کلومیٹر سڑکیں بنیں گی پورے بھارت میں اور یہ بن بھی رہی ہیں سر وہ بنا بھی رہے ہیں گڑکری جی he is delivering also on ground سمیہ سے پہلے within the budget جو پہلے انڈیا میں نہیں ہوتا تھا تو all the fundamentals are in place سر اور کمیاں ہیں ابھی بھی کمیاں دور کرے گی تو we are hopeful کہ ہماری economy اچھی ہے پاکستان economy is concerned پاکستان کی پوری economy ایک country جس میں maximum آپ بتائیے کہ maximum بندے 70% 80% of the people are dependent on agriculture اور agriculture based income یہ پاکستان میں جو میں جتنا میں جانتا ہوں ماں خیلت بول رہا ہوں لیکن maximum people are engaged in agriculture وہ ملک net importer of food grains اور 10 billion ڈالر سے اوپر food grain وہ ہر سار import کر رہا ہے تو یہ logic ہی مٹتی آپ کی دنیا میں سب سے ساری نعمتوں سے آپ کو نواز آگیا ہے پھر problem کیوں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ صرف اور صرف جو رش کا معاملہ ہے وہ economy یا democracy کے معاملے میں ہی نہیں ہے ڈپلومیسی کے معاملے میں بھی ہے ابھی جو covid کے بات کی جو صورتحال ہے ابھی موم ہو واشنگٹن ہو گلاسکو ہو پرامیلسی نیندر موڈی کو ورل لیڈر کے طور پر ٹھیٹ کیا جاتا ہے بھارت کو ایک انٹرنیشنل سٹیک اولڈر کے طور پر ٹھیٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو ساری کے ساری ڈویلمنٹ ہے ایک بھارتی ہونے کے ناتے میں سب آپ کو کیسے ڈکھتی ہیں اور کتنا آپ کو اس پہ فخر ہوتا ہے سر فخر تو بہت ہے جب موڈی جاتے ہیں سر اور آپ ٹو پلس ٹو ڈیالوگ دور رہے ہیں سر قورڈ کا حصہ بن رہے ہیں ایک اور دوسرا قورڈ بنا ہے جیسے ازرائیل بھی ہے اور ہر جگہ سر بھارت کی اتنی پوچھے تو ظاہر سی بات ہے بٹ ایک اور چیز ہے اس کے بیچے سر امران خان نے آپ اینڈیا کی ڈیپلومیٹ ہیں سر جب اینڈیا کی ڈیپلومیٹ ٹھیک ہے چلیے ہم مانتے ہیں کہ اینڈیا کی ڈیپلومیٹ زیادہ committed ہیں چلیے مان لیا فور سیک آرگومنٹ اکارڈمک ہم نے مان لیا کہ پاکستان سے زیادہ اینڈیا کی ڈیپلومیٹ committed ہیں لیکن اینڈیا یہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ٹھیک پاکستان کیا بولے گا سر کیونکہ ڈیپلومیٹ سی کا لین دین کا نام ہے پاکستان میں لین لین ہے دین تو نہیں انہوں نے بولنا کیا ہے انہوں نے بولنا کیا ہے انہوں نے تو یہ بولنا ہے کشمیر پر بیان دے دیں اور ایک بار بیان دی دی آپ پھر پیسے دے دیں اور تیسری باقت تو انہوں نے کچھ کرنی نہیں ہے مطلب کہ there is nothing else پاکستانی سکرناب دیکھئے عمران خان جب بھی باہر جاتے ہیں اگر UN میں عمران خان کی سپیچ ہے تو he is judged by کہ انہوں نے کتنی بار کشمیر کا مسئلہ اٹھایا پاکستانی قوم بھی تو ایسی ہے نا ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہے کہ بھئی آپ نے کشمیر 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 کرا کی نہیں کرا اب وہ بچارہ ست ہوتے کی طرح کشمیر کشمیر اب دنیا کا تو کشمیر سے موڈ ہٹ گیا ہے لیکن دنیا کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں جیسے اردوگان تو ٹائٹ ہو گیا اردوگان سٹر ترکی کا تو معاملہ بھی برا چل رہا ہے اب فر ایسی ٹریننگ घرمنی گئے ایک 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 ایک賽ی میں عمران غان پہنچ گیا جرمنی اب یہ جرمنی کے ي uneven کشمیر پہ ایک بیان دے دیجائے تو اس نے بولا ٹھیک ہے خان صاحب ہم کشمیر پر بیان دے دیں گے اچھا خان صاحب آپ بتائیے آپ ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے بولا مادم ہم آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم نے آجتا ہے کسی کو کچھ نہیں کر رہا جو آپ کے لئے کریں گے لیکن کشمیر کیوں پر بیان دے دیجئے اچھا چلی جرمنی نے ایک بار دے دیا دو بار دے دیا تیسری بار جرمنی بھی آتھ کھڑی کر دے گی جرمنی کی طرف سے کشمیر پر بھی ہو چاند پر بھی ہو انڈیا پاکستان پر بھی ہو چاند پر بھی ہو جرمنی کیا گا ہمیں کہ لینے دینا بھئی تم چوبیس گھنٹے ایک ہی رہا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے تائر صاحب لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ تم یار ایک ہی گانا گاتے ہو ایک ہی گانا گاتے ہو ہمیں نہیں سننا ہو گانا کیونکہ ہمارے مفاد میں نہیں ہوں گانا ہمارے فائدے کی تو بات کرو کبھی کبھی اگر دس بار دس بار تم کشمیر کرتے ہو تو پانچ بار ہماری بھی تو فائدے کی بات کرو فائدہ آپ کسی کو پہنچا نہیں سکتے آپ نے ڈپلومیسی کی بات کری تائر صاحب پاکستان کی ڈپلومیسی کیوں کمزور ہے اس لئے کمزور ہے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی کمزور ہے اگر یہ بیس سال تک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کڑوی لگے گی پاکستانی پر میں کئی پاکستانیوں کو بول چکا ہوں اور وہ اگری کرتے ہیں مجھ سے اگر بیس پچھے سال تک پاکستان یہ بولے کہ نہ ہم کشمیر کریں گے نہ ہم فلسطین کریں گے نہ ہم جہاد کریں گے نہ ہم چائنا کریں گے نہ ہم انڈیا کریں گے نہ ہم کچھ کریں گے ہم پچھے سال تک سر اپنا سلیوز فولڈ کر کے اپنا سر نیچے کریں گے محنت کریں گے اور اپنی ایکانومی جو ہماری معیشت ہے ہم اپنی ایکانومی کو ٹاپ میں لے جائیں گے اگر انہوں نے یہ قسم کھالی پاکستانی ہونے ہیں تو سر ان کی کشمیر کے بارے میں بھی فلسطین کے بارے میں بھی سب سنیں گے کیونکہ ان کی جیم میں پیسہ ہوگا جب پیسہ ہوتا ہے سر گرمی رہتی ہے آدمی میں سمپل سی بات ہے اب پیسہ ان کے پاس ہے نہیں سر یہی راگت سر ایک ہی تو سٹوری ہے پاکستان کی کہ آپ جی کشمیر کے بارے میں ایک بیان دے دیں اور ایک بیان دے دیا پیسے دے دیں اب یہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی پہ تنا فرک ہے فکر اس لیے ہے فکر ہم اس لیے مانتے ہیں اور موڈی جب بھی جاتے ہیں سر اربا ڈالر کی ڈیل انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں ایلون مست میں مل رہے ہیں کہ ٹیسلا انڈیا میں کیا بنائے گی میکروسوفٹ کے کیمپسز کھل رہے ہیں لیٹسٹ کیا ہے سٹارلنگ کی بات چل رہی ہے انڈیا میں اچھا ایس فور انڈڈڈڈ آرہا ہے وہاں سے اسے آرہا ہے جب آپ لوگوں سے مانگیں گے نہیں جب آپ دینے کے سکوپ پہ اس میں ہوں گے سر when you can give people something then people will respect you تو مجھے لگتا ہے عمران کان نے جو اپنے ڈپلومیٹس کو ڈانٹا سر گلٹ ڈانٹا وہ بچائرے جیب ان کی کھالی ہے ٹھیک ہے سر وہ تانگے کا گھوڑا ہے نا سر اس نے تین دن سے کچھ کھایا نہیں آپ اس کو ہنٹر مارتے رو کہ تو آگ سواری لے کے چھے چھے آٹھ آٹھ سواری لے کے باگ وہ بچارہ بھوکا گھوڑا کب تک بھاگے گا کلیپس کر جائے گا ان کی ڈپلومیٹسی اس لئے کلیپس ہو رہی ہے because their ڈپلومیٹس have nothing to give آپ ان کو گالیاں دے دینجئے آپ ان کو گالی گفتاری کریے لیکن فیکٹ آگا ہے اپنی کیا سٹوری سمائے گا وہ سوفٹ پاور ہے نہیں پاکستان کے پاس پیسہ ہے نہیں پاکستان کے پاس وہ بچارہ پاکستانی ڈیپلومیٹ کیا بولے گا سر جرمنی کے بات دے لیجے وہ جائے گا جرمن ڈیپلومیٹ سے کیا بات کرے گا کہ آپ کشمیل کی بات کریے میں آپ کو اس کے عوض میں یہ دیتا ہوں کیا بولے گا تو اس لئے مایوس ہو کر آپ کے دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ اس ریجن کا افہانستان کا ہے اور طالبان کے آ جانے کے بعد سیچویشن پھر تھوڑی سی انپریڈکٹیبل ہو چکی اگرچہ آج کے طالبان ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہیں پوری دنیا کے سامنے اور امریکنز کے ساتھ بھی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں بیکڈوڑ ڈیپلومیسی چل رہی ہیں مگر کوئی معاملات آگے نہیں بڑھ رہے مگر میں اس کو دیکھتا ہوں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف کے جو حالیہ انٹرویو ہیں اس کانٹیکس میں ان سے جب پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ بھائی اب تو افغانستان میں بھارت نہیں رہا اس کے فوٹ پرنٹس نہیں رہے پھر بھی آپ کیوں بھارت کو افغانستان میں سپوائلر سمجھتے ہیں اور آج بھی سمجھ رہے ہیں تو افغانستان کا طالبان کا جو معاملہ ہے اس وقت کے بھارت کے کنسرنز ٹیررزم کے حوالے سے یا بھارت کی جو مدد ہو سکتی ہے افغانس کو اس کے حوالے سے اور پاکستان کا جو الزام مسلسل چل رہا ہے اب جبکہ پرانی حکومتیں نہیں رہی ہیں افغانستان میں تو اس ساری صورتیں آپ کو بھارت میں کیسے دیکھا جاتا ہے اور آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سر یہ مہید یوسف مجھے نہیں لگتا بندہ میچور ہے یہ بچہ سائی ہے انٹیلیجنٹ ہے انٹیلیجنٹ ہے انہوں نے پہلے بولا بھارت ٹیررزم کر رہے اب تو بھارت نہیں ہے اب ان سے پوچھئے پرانے کچھ لائلٹیز ہوں گی دس سال رہے دس سال کے بعد بھی ہوگا ٹھیک ہے سر یہ دس سال کے بعد بھی ہوگا رکے گا نہیں کیونکہ یہ خود کی گلتی ماننے کو تیار نہیں ہے ایک بڑا ایک عجیب سا اگزامپل ہوگا ایک باڈی ہے سر الکہولکس انانومس آپ نے سناؤ گا اے ڈبل اے لکھتے ہوں گا الکہولکس انانومس بڑی پاپلر ہے جہاں پر جو بھی شراب کی جس کو لطھ ہوتی ہے سر وہ اپنی لطھ چھڑانے کے لئے الکہولکس انانومس جاتا ہے اور وہاں پر پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ بندہ قبول کرے that he's an alcoholic وہ پبلگلی بولے اور اپنے آپ کو قبول کرے کہ ہاں یہ پروبلم ہے میرے ساتھ about alcoholism یہ قبول کرے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا افغانستان میں معاملہ تب ٹھیک ہوگا جب الکہولکس انانومس سے پاکستان ایک ہنٹ لے گا اور سب سے پہلے پاکستان یہ قبول کرے ہم یہ نہیں کہے ہمارے سامنے معافی مانگے بلکل ضرورت نہیں ہمیں بھی requirement نہیں ہے نہ پاکستان کو requirement ہے کہ دنیا سے معافی مانگے لیکن پاکستان کہیں نہ کہیں یہ قبول کرے کہ پاکستان is a global migraine problem پاکستان ہے سر problem all کوئی ملک نہیں ہے for example پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے افغانستان کے 10 billion ڈالر روک لیا وہ fund ہے جو کہ طالبان میں پاکستان کہہ رہا ہے 10 billion ڈالر آپ نے روک دیئے وہ افغانستان کے پیسے تھے ہی نہیں سکتے وہ تو امریکن کے پیسے تھے انہوں نے روک لیا بھائی سیٹھ نے پیسے دیئے جب سیٹھ کو لگا کہ اب میں نہیں دوں ماں سیٹھ نے روک لیا پیسے سیٹھ نے نہیں دیا کانی گتم افغانستان نے اگر میں ان سے پاکستانیوں سے یہ پوچھ لوں موید یوسف سے کہ تم پیسے 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 کی بات کرتے ہو بتا افغانستان نے 10 billion ڈالر کیسے کمائے کونسا ایکسپورٹ کر رہا تھا کہ ان کے پاس 10 billion ڈالر آگے موید یوسف چپ ہو جائے گا یہ امریکنز کے پیسے ہیں سر انہوں نے دینے دے دیئے نہیں دینے دے نہیں دیئے اب آپ امریکنز کو یہ نہ بول سکتے کہ تمہارے پیسے ہیں تم دو پہلی چیز دوسری چیز یہ جو پورا بھارت ایسا ہے کہ اپنے فیلیر کسی اور پر ڈالنا اپنے فیلیر سر ان کو میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی ابھی بھی افغانستان میں نے بہت پہلے بولا تھا تو پاکستانی کافی ٹرول کر رہے تھے کہ میجر نے حساب ہو دیا کہ افغانستان قابض نہیں ہو پائے گا آج بھی کہاں قابض ہے سر آج بھی کہاں قابض افغانستان کی اوپر صرف عورتوں کے اوپر ہنٹر چلا کے قابض نہیں ہوتے ان سے ملک نہیں چل رہا ہے آج وہ اتنوں پہ آگئے ہیں طالبان کی ہمیں کچھ کر دو ہم پریشان ہیں ان سے ملک نہیں چل رہا کیونکہ ملک چلانا شریعہ نافذ کرنا ہجاب پہنانا لوگوں کو بولنا کہ تو مسجدوں اس سے ملک نہیں چلتا ہے ملک پیسے سے چلتا ہے ملک گورنمنٹ سے چلتا ہے وہ پیسے کیسے کس طریقے سے کمالیں گے وہ لوگ آج تو تو ڈرگ لوڈز ہیں سر طالبان کے اندر وہ چر سفیم کی خیتی کرتے ہیں تب جا کے ان کے پیسے کماتے ہیں تو پیسے کیسے کمارا تو یہ چیز مہید یوسف I think he needs to get a reality check ویسے بھی سر امریکنز کا پلانٹ ہے وہ مہید یوسف تو he is an امریکن پلانٹ وہ بھی ٹرکی وقتی کے بیچے لگا رہا ہے پورے پاکستان کو ٹھیک ہے سر all the best آخر میں میج صاحب جو جیو پولٹکس ہے وہاں کی اس وقت کے آہ بہت ہی حالیہ کانٹیکس میں آپ اس کو دیکھتے ہوئے کیسے اس ریجن کے آہ فیوچر کے بارے میں اپنی پریڈکشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ میں گیس کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی پریڈکشن آپ کے چانی کیا فورم کی ویب سائٹ پہ بھی اور ایپس پہ بھی ہوں گی تو اس پہ بھی چلتے چلتے روشنی ڈالیے سر کنفیوزنگ ہے تھوڑا سا اور there are no easy answers میں آپ کو صحیح بتاؤں اس میں کوئی آسان آنسر نہیں ہے آج میں کچھ چیز بولوں کل بالکل اس کے برخلاف چیز ہوئی ہی جائے گی یہاں پہ پڑ ایک چیز ہے سر افغانستان is facing a very bad crisis اور ایک crisis طالبان کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ افغانستان میں بھکمری تھی نہیں یہ پندرہ اگس کے بعد سے معاملہ شروع ہوئے ہے کیونکہ لوگوں کو آتا نہیں یہ ملک چلانا یہ صرف بس سر یہ لمبے لمبے پتھان سوٹ پہن کے اور لمبی داڑیاں رکھ کے ایک اے 47 لے کے اور راکٹ لانچر لے کے گز گئے انہوں نے بولا ایسی دہشت سے ملک چلا لیں گے اب یہ گھٹنے پہ آگئے کیونکہ بھوگ تو پھر بھوگ ہوتی ہے سر دوسری چیز ہے چائنا کوشش کر رہا ہے بڑ چائنا is also waiting سر بولیں گے تو لیفٹ ہوگی اب چین کو پتہ لگ رہا ہے کہ معاملہ اتنا پاکستان نے شاید overcommit کر دیا آفغانستان میں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سر باقی جتنے بھی رشیا ہے رشیا نے بھی اپنے ڈریلز کری ہیں سر تجاکستان اوزبیکستان کذاکستان ادھر بھی military stand wire پہ ہے everybody is waiting کہ آخر آفغانستان میں ایسا ہوگا کیا آگے اونٹ کس کروٹ لیٹے گا ویسے ڈیسائیڈ ہوگا جہاں تک انڈیا ہے سر انڈیا is already involved in افغانستان اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انڈیا is involved in افغانستان انڈیا کا وہاں پہ investment ہے انڈیا کی وہاں پہ goodwill بہت ہے سر کیونکہ وہاں پہ جب ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائیں سر 20 سال میں اتنے project کرے 3 billion سے اوپر 3 سال 3 billion ہم نے کھرچا کرا وہاں پہ اور ان کی parliament بنائی اگر کوئی ایک کاغذ دکھا دے سر Taliban والا اگر تو وہی ستہ میں سر they are in power Taliban والا ایک کاغذ دکھا دے کہ انڈیا نے بولا کہ ہم نے 3 billion ڈالر تمہارے پہرچ کریں اور ہم نے تمہاری ایک چھوٹی سی گلے محلے کی گلی محلے ایک کاغذ دکھا لے تو میں آپ ہی کے پروگرام میں آکے سر معافی مانگوں گا کہ انڈیا نے ایسا کر رہے یہ چائنہ والا معاملہ نہیں ہے ہمارا کہ لاہور کا ائرپورٹ گر بھی رکھ دیا اور کراچی کا ائرپورٹ نہیں ہم نے خرچہ کر آئے ٹھیک ہے ہم نے بینیفیٹ کے لئے کر آئے اور ہم چھوڑ کر آگئے وہاں پہ اور ہم دوبارہ چلے جائیں گے افغانستان ہماری ضرورت ہوگی ہم دوبارہ چلے جائیں گے افغانستان لیکن دنیا بھر میں انڈیا انویسمنٹ کر رہا ہے سر آج کل پر آپ کو کوئی ایفریکن کنٹری سر سر لنکا کے ساتھ ہمارے پورٹ کا معاہدہ ہوئے سر 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 نے ہنون ٹوٹا پورٹ نہ کرا پورا سر گوادر اس نے کھا لیا پورا بلوچستان پہ قابض ہوگیا ہماری پولیسیز بڑی کلیر ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور جو جیو پولٹیکس ہیں اس کے حوالے سے ہمیں اپنی کمنٹری بھی دی بات چیت سن رہے تھے آپ میجر سے اپنی کمنٹری کی آج کا بلا تقالف تیزی میرے ساتھ اور میجر گورو واری جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارے یو ٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ساتھ 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 تیوی یو ٹیوی چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن